السلام علیکم دوستو دوستو ڈرامل سیر الخمار کی قانی میں آنے والا ہے ٹویسٹ کیونکہ جو فائز جو حریب کا ساتھ دے رہا تھا اپنی ماں کے سامنے اس کا سٹینڈ لے رہا تھا اور وہ حج کا اس کو سپورٹ کر رہا تھا وہی فائز اب حریب کے اخلاف کر رہا ہو جائے گا کیونکہ اب ناصر اس کی ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے وہ یہ بات جب فائز کو بتائے گی تو فائز سب سمجھ جائے گا کہ وہ تو سچ میں اکیل ہے اس سے ملنے جاتی تھی کیونکہ وہ اسے دیکھنے چکا تھا اور وہ اسے کہے گا کہ تمہیں شرم بنی چاہیے تھی تم تس طرح گرکتے کرتی رہی ہو لیکن حریب اپنے کردار کے صبح دینے میں ناکام ہو جائے گی کیونکہ ناصر کے بات ویڈیو کو روف ہے کہ وہ اس سے اکیلے گھر میں ملنے جاتی رہی ہے اور اس کے بیٹ روم کی ویڈیو ابھی اس کے باس ہے اور وہ اس کے دھمکی دے رہا ہے کہ وہ ویڈیو اب ہاتھ جگہ ویرل کر دے گا اور اس نے تین لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر اس کو وہ پیسے نہ ملے تو وہ سب جگہ حریب کی ویڈیو ویرل کر دے گا اور اسی کا چلتا ہے فائز کہ گھر والوں کو بھی عزت خاک میں مل جائے گی لیکن یہ سب فائز نہیں اڑے دے گا بھلے ہی وہ اب حریب سے نفرت کرتا ہے اور حریب کے گھرپٹر کو اچھی طرح جان چکا ہے لیکن پھر بھی وہ حریب کا ساتھ دے گا کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت نہیں اچھالنا چاہتا اور نہ ہی وہ اپنے باپ کو شرمندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ چھوٹی بہو اس کردار کی مالک ہے وہ کشی سے بھی جا کے کمرے میں بن سکتی ہے لیکن یہاں پہ فائز اب حریب کا بروسہ نہیں کرتا اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے وہ اب حریب کا بھی بروسہ نہیں کرے گا اسی کے جلتے حریب نراز ہو کر مائکے چلی جائے گی اور لیکن جیسے وہ مائکے چلی جائے گی تو ناصر کا راستہ صاف ہو جائے گا وہ آنے بہانے اسے ملنے جائے کرے گا اور اسے بلیک میل کرے گا اس کے دھار والوں کو سب بتانے کی دھمکی دے گا جس کے چلتے حریب تو اپنی ماں سے سارے سے چھوٹا رہی ہے کیونکہ وہ جاتی ہے کہ اگر یہ بات اس کے ماں کو بتا چلی تو اس کی طبیعت بہت جیدہ خراب ہو جائے گی اور اس کے پریشن کے لئے فیلال حریب کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن اسی کا فیدہ ناصر اٹھائے گا اور بار بار دھمکی دے گا کہ میں تمہاری ماں کو سارے سے چلی بتا دیتا ہوں تم کس طرح سے مجھ سے بلتی رہی ہو اور اب فیض تمہیں بہت جلد خلاق دینے والا ہے لیکن اب حریب اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی لیکن پلیز میری ماں کو کچھ مت بتانا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا تمہیں کیا کیا کرنا ہے فیلال میں جا رہا ہوں لیکن جیسا ہی ناصر حریب کے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے فیض جو حریب کو منانے آیا ہوتا ہے وہ ناصر کو گھر سے نکلتا دے کر پھر سے اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے کہ اس نے تو اپنے رائے اعمال کر لی ہے اب تو یہ لوگ پھر سے ملنا جلنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ناصر وہ فائض کو آگ لگانے سے باز نہیں آتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں تو پھر بھی اسے ملنے آ رہا ہوں تم بے وقوب بن گئے ہو اور کس طرح سے اس کے چنگل میں بس چکے ہو اور تم اسے اپنی عزت بنا چکے ہو اور اب تم اپنی عزت کی خیر مناؤ کیونکہ میں تمہارے عزت کی دجیاں ملنے والا ہوں ویڈیو فیرل کر کے فیض اس کو وہی گریبان بگڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری سوچ ہے اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی کبھی ناصر کہتا ہے قیمتوں فیلحال تم مدا کرو اور دیس لاکھ کا بد عباس کرو نہیں تو تمہارے گار والوں کی عزت میں صاف میں خواب میں مل جائے گی اور ایسی بدنام لڑکی سے تم نے شادی کر لی لیکن اب تم اسے سمحالتے پھیروگے اور یہ ناصر کا وعدہ ہے اور اسی کے جلدے فیض خود سے شرمیتا ہو جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے حریم کی محبت میں باگل ہو کے شادی تو کر لی جبکہ وہ یہ جاتا تھا کہ یہ دونوں اکھیلے میں ملتے رہی ہیں اور اسی کے جلدے ہم فیض حریم پہ بلکل برا سا نہیں کرے گا لیکن جیسے اسے پتا چلتا ہے کہ حریم پیگنٹ ہو گئی ہے تو پہلا وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اس کی فیملی سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن فورا نے اس کی خوشی غم میں ڈال جاتی ہے کوئی کون یقین کرے گا یہ بچہ فیض کے ہے اور اسی کے جلدے ہریم کے کردار میں بہت زیادہ ملیاں اٹھنے والی ہیں اور اس کے بچے میں بھی سوال یا نشان پیدا ہو چکے ہیں لیکن اب یہ سب ہریم کی اس طرح سے فیس کرے گی آپ سب کو جاننے کے لیے ہمارے ریویو سنتے رہیے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کارلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چنل بننے ہوئے تو کارلی چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بہلے کنگو لازمی برس کر دیجئے گا تھاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک بہت سانی اور بھر وقت پوائنٹ کریں شکریہ